نومبر ماہ 2022 میں مونکا نام لڑکی جو کی گومڑ میں اپنی ورسلی کے پاس پڑھائی کرا کرتی تھی جو نام جد سنیل اور پسلہ جو گام گومڑ کا ہی رہنے والا ہے اس کو بیوانی پولیس نگتہ کیا تھا اور اس سے پوستاز کی تھی اس نے پوستاز پر بتایا تھا کہ میں نے اس لڑکی مونکا نام مونکا کا افران کیا تھا اس کی گولی مار کر بہت پہلے ہتیا کر دی تھی اور سو کو جو ہے اپنے فارم آوس میں گڑھا خود کے دلاتی تھی یہ اطلاع میں سیاہیے بیوانی سے ملی ان کی ٹیمیں آئی ہم نے جو بھی آوشک آوشک جو بھی کاروائی تھی وہ پولیس کے ساتھ پورا سے ہو کر کر کے پوری آوشک کاروائی کی آوشک کاروائی کرنے کے بعد میں ڈاک ہوت کر اس کو کنکال کو نکالا جس میں ڈیوٹی مجیسٹیٹ نکٹ کیا گئے تھے اور ڈاکٹر بھی تھے ہماری کرائیم برانس کی ٹیم کی ہمارے حسطوں صاحب بھی چاہ میں نے بھی موقع کا وزٹ کیا تھا پھر کچھ بات کو لے کر آروپی نے گولیس کو مالی کیا تھا اس جگڑے سے کھپا ہو کر اس نے سراب بغیرہ پی کے نصاب بغیرہ کر کے اس لڑکی کی گولی مار دی تھی اور گولی مارنی کے بعد میں سوچ سپانے کے نیت سے اس نے کھڑا کر کے اپنے پارا ماؤس میں ہی نگات دی تھی سر یوٹی کناڑا بھی گئی تھی بتایا جا رہا پرنے کے لئے کب اس کو آروپی لے گئی تھی ہاں یہ لڑکی آئیلیٹ کرا کرتی تھی اپنے ماؤسی کے یہاں ہونڈ روپ سیمونی کا بالنگ گام کی رہنے والے لڑکی تھی اور اپنے ماؤسی کے گھومر گام میں رہ کے اپنے بڑائی مغرا کرتی تھی تو یہ لڑکی آئیلیٹ کر کے کناڑا چلی گئی تھی اور وہاں سے چلہ کے کہنے پر یہ واپس آ گئی تھی سر آروپی کی خلاف سہلے بھی ہاں آروپی کے کرنل اتیاس رہا ہے اس کے خلاف تھانہ گنڈور میں ہی چھے مگج میں در جا ہے اس میں حتہ ویپریاز اپرن مار پٹائی حوید اتیار آدھی رکھنے کے پیس رزیٹر ہے سر آروپی نے پوستانچ میں بتایا کہ کب اس کی حصہ ہوئی کیا بتایا پران نے پوستانچ میں ابھی تو انویسٹیگیسن پائپلائن میں ہے لیکن جہاں تک تو سی آئی اے سٹاپ نے بتایا تھا میرے کوئی اس نے عوید اسلا سے ہی اس کی عطا کی ہے